سیاست کے لیے کوئی مسائل بھی ہوتے تھے تو ان کی جو ہے وہ رائے بیچ کی ہوتی تھی اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ معاملہ جو ہے وہ افہام و تقریم سے تہہ ہو جائے ایمکو ایم کے جو تقریم ہوئی ہے بہادر آباد پی آئی بھی اور جو اختلافات ہوئے ہیں گروپ بنے ہیں ایمکو ایم کے اس میں بھی انہوں نے یہی کوشش اور قضار ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے ایمکو ایم سے تمام لوگ مل کر کام کریں لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہوئے اور یہ خواہش ان کی آخری خواہش ثابت جو کہ پوری نہ ہو سکی آہ یہ جو آبادی صاحب ہیں ان کی ڈیڈ بوڈی اس وقت پین شفا میں ہی ہے پولیس حکام پہنچے ہیں رینجر حکام پہنچے ہیں جائے وقومت سے سی سی ٹی بی کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تارگیٹ کلنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے کراچی کی بدامنی پھیلانے والی جو گروپ ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں سرگرم ہوئے ہیں تاکہ شہر کے امن و امان دوبارہ سے خراب ہو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہید ملاد النبی میں جو ایک جلسہ کیا جارہا تھا گلستار جہور میں ایم پاکستان کے جانب سے وہاں پر جو ہے ایک دھماکہ کیا گیا اس کے بعد پی ایس پی کے دو کارکنوں کو تارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا حالانکہ وہ ان کے بارے میں چل گیا تھا کہ ایم کم لندن کے جو دہشتگرد ہیں انہوں نے منقوبہ بندی کی ہے اور انہیں نشانہ بنانے کی اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں نشانہ بنایا گیا اور آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ علی رضا عابدی کو جو ہے وہ دہشتگردوں نے نشانہ بنایا تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس شہر کے لیے جو ہے وہ یہ آج کی بھی خبر یہی ہے کہ علی رضا عابدی کو جو ہے وہ چھین لیا گیا اس وقت جو ہے وہ تفسیشکار مطروف ہیں وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیتے ہوئے حضب معمول جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ انہیں رپورٹ دی جائے اور آسلوں کو گرفتار کیا جائے ابھی موقع سے جو ہے وہ تین ایمٹیز ملی ہیں گونیوں کے خوبے لے ہیں سیز بور کی گونیاں ہیں جنہیں خبزے میں لیا گیا ہے فورنسک کے لیے بیزا جائے گا اور پتہ چلایا جائے گا کہ آیا ان ہتھیاروں سے جو ہے وہ پہلے کوئی تارگیٹ کلنگ کا واقعہ ہوا یا نہیں تو ابھی تفسیش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے لوائقین شدت غم میں ہیں اسپتال میں اور گھر پہ جیسے ہی یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں لوائقین پہ اس وقت جو ہے ایمٹیز کے وہ رہنوباہ جو ہے ان کے خاص طور پہ دوست تھے وہ بھی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں فیصل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ یہ بھی میں آپ سے جانوں گا کہ اس شہر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے ایک دو تین ہفتے یا مہینے میں لیکن اس سے پہلے سپورٹ پہ موجود ہے اہمر احمان خان اہمر بتائیے گا کیا ہو رہا ہے وہاں پر گھیرے میں لے لیا ہے پورے سپورٹ کو اور اس وقت تحقیقات شروع ہو گئی ہیں جی فیصل بالکل اس وقت جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولس رینجرز اور تحقیقاتی ادارے تمام ہی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں یہ سپورٹ ہے اگر میں سپورٹ آپ کو دکھا سکوں میرے کیمرمن ابرار آپ کو دکھائیں کہ یہ سفید دروازہ ہے اس کے قریب ہی لاکر جو ہے وہ انہوں نے گاڑی روکی تھی اور یہی پر جو ہے وہ فائرنگ کا نشانہ انہیں بنایا گیا موٹر سائیکل پر سوار ملزمان تھے جن کی جانب سے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں علی رضا عابدی جو کہ ایمکو ایم کے ناراض رہنما تھے دھڑے بندی جو ایمکو ایم میں ہوئی اس کی وجہ سے کافی ناراض تھے ہم آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے سپورٹ صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ اس وقت سابق گورنرس ان نون لیگی رہنما محمد زبیر صاحب موجود ہیں زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ایک نہائیت ہی افسوسنا خبر